لانگ مارچ فوری روپنے کی استداب مسترد وزارت داخلہ چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری ہائی کورٹ کے جسس جواد حسن نے ریمارک سیئے کہ ہر سیاسی جماعت کو پر امن احتجاج کا حق حاصل ہے یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے درخواہ گزار کیسے متاثرہ فریق ہے ٹائمز آیا نہ کریں مریم نواز کے جلسے پر بھی فیصلہ دیا تھا سماد چودہ نومبر تک ملتوی عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نہ اہلی ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استداب منظور کر لی عدالت نے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی جسٹس ساجد محمود نے سماد کی عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی درخواہ پر بھی لارجر بینچ بنانے کی سفارش ڈی جی نیب لہور مرزا سلطان سلیم کو اہودے سے ہٹا دیا گیا چیرمن نیب کے حکم پر ڈی جی نیب کو ہیڈکوارٹرز جیپورٹ کرنے کا حکم ڈائریکٹر امجد مجید اولک کو ڈی جی نیب لہور کا اضافی چارج دے دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری ایڈی اے سیٹی کے ڈیویلپمنٹ چارجز میں دو گناہ اضافہ ادم پیصلہ سازی ڈیویلپمنٹ ورکس میں تاخیر سے لاغت بڑھ گئے وزیر اعلیٰ نے بوجھ الوٹیوں پر ڈال دیا پانچ مرلے کے پلوٹ پر ڈیویلپمنٹ چارجز آٹھ لاکھ سے سولہ لاکھ ہو گئے ڈیویلپمنٹ چارجز پچاس فیصد الوٹی کے ذمہ ہوں گے لہور میں ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کا منصوبہ کٹار بند کے اعتراف ایک سو پچاس اکر زمین خریدنے کی اجازت حکومت پنجاب نے زمین کی خریداری کی منظوری دے دی ایک ارب اکیس کروڑ کی سپلیمنٹری گرانڈ بھی منظور شہر کے مختلف علاقوں میں ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے لہور میں ایک اور انڈرپاس بنے گا بابو سابو انٹرچینج کو ترلت پاک سے ملانے کے لیے انڈرپاس بنے گا نیا انڈرپاس بنانے کی سمری ارسال ایل ڈی اے نے انڈرپاس کے لیے ایک ارب دس کروڑ مانگ لیے مہک میں خزانہ سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بجوائے گا مہک میں ایک سائز میں تبادلوں کی لوٹ سے ریکاوری حدف مشکل ہو گیا اڑھائی ماہ کے دوران دس ڈائریکٹر پینتالیس ای ٹی اوز کے تبادلے متعدد ای ٹی اوز کو اڑھائی ماہ میں دو بار تبدیل کیا گیا تین ماہ میں ریکاوری پانچ فیصد کم ہو گئی وزیر اعلیٰ آفیس کے منپسند ڈی جی ایک سائز آسیف تفیل کوشت پر چلے گئے تیاز کے فراتے ٹی مارٹر سے آگے نکل گیا اوپن مارکٹ میں دو سو پچاس روپے کلو تک پروغ ٹی مارٹر بھی لال پیلا قیمت دو سو تیس روپے کلو تک جا پہنچی آلو بھی پیچھے نہیں رہا مارکٹ میں ایک سو بیس روپے کلو کی حد کو چھو گیا شہری ریٹ سن کر پریشان جائیں تو جائیں کہاں قوت خرید جواب دے گئی ملاوٹی دودھ پروشوں کے خلاف کارے وائیاں جواری ڈیری سیفٹی ٹیم کا گجو متا میں چھاپا ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ناکے پر گاڑی سے شہ ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ پکڑا گیا موقع پر کیے گئے ٹیس میں ملاوٹ پائے گئے باغوں کے شہر میں بدستور آلودگی کا راج لہور آلودہ ترین شہروں کی پہرس میں چھٹے نمبر پر شہر میں آلودگی کی شرحہ 176 ریکارڈ سورج کی تیز کرنے شہر کا درجہ حرارت 25 دگری سینٹی گریڈ سی ٹی او کے انصدادے سموک کے لیے رابطہ مہم تیز کرنے کی ہی دائے ہائی کورٹ کا شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم عدالت کا سموک کے تدارک کے لیے اشتہارات دینے پر اظہار تشویش جیسے شاہد کریم نے کہا کہ انصدادے سموک کے لیے سارا کام عدالتوں نے کیا حکومت یہ تاثر کر رہی ہے جیسے انہوں نے بہت کام کیا ہے عدالت کا اقبال ٹاؤن پارک میں پارکنگ فیس مقرر کرنے کا حکم جینگی کے وار بدستو جاری لہور میں جینگی کے مریضوں کی سنچری سو نئے مریضوں کی تصدیق سرکاری ہسپتالوں میں جینگی کے 363 مریض زیرے علاج 24 گھنٹوں میں 1040 مقامات سے جینگی لاروہ پرامد ہوا میڈیکل ڈینٹل کالوجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ امتحان پرچہ اور امتحانی میٹیریل مختلف شہروں کو روانہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان 13 نومبر کو 8 شہروں میں لیا جائے گا 83 ہزار سے زائد امید بار شکر کریں گے پی ایم اے کی 13 نومبر کو عمران خان کو مارچ روپنے کیا بھی سرکاری سکولوں میں طلبہ کے داخلوں میں اضافہ نئے بچوں کے لیے کتابیں نایاب ہو گئیں نہ ہم جماعت کی اسلامیاتی کتاب بیشتر بچوں کے لیے دستیاب ہی نہیں دوسری، تیسری، پانچویں، ساتھویں جماعت کی بیشتر کتابیں بچوں کو نہیں مل رہی سیماحی امتحان میں سریکر طلبہ کے فیل ہونے کا خطشہ ہے مہتر سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی مہتلی کے خلاف درخواست غلام محمود ڈوگر کی درخواست ممتانے کا تحریری فیصلہ جھاری ججس مضمل اکتر شبیر نے تحریری فیصلے کو عدالتی نظیر کرا دیا عدالت نے کہا کہ درخواست گزار متعلقہ فورم سے رجوع کریں دیس سال بعد قائم ہونے والے پنجاب انشورنس شیبنل کا پہلا فیصلہ پندرہ سالہ پرانے کیس میں بیوہ خاتون کو دس لاکھ بیس ہزار کا چیک جاری انشورنس شیبنل کے جج علی اکبر قریشی نے فیصلہ سنایا سٹیٹ لائف انشورنس نے چیک عدالت میں پیش کیا بیوہ منظہ اور وکیل کل طلب زیادتی کیس میں ملوث ملزم کی درخواستے زمانت خارج خاتون پولیس اہلکار نے ملزم کی فراہ کی کوشش ناکام بنا دی تفتیشی خاتون سب انسپیکٹر نے ملزم کو کالر سے پکڑ دیا ملزم عبدالرزاق اہاتہ ہائی کورٹ سے گرفتار ایران سے بورڈن کارٹ کے باوجود سفر کی اجازت نہ دینے کا معاملہ زائرین غلام عباس کاشف عباس کا ساری فدالت سے رجوع مہان ائرلائن ڈیویس روڈ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائل مہان ائرلائن ڈیویس روڈ انتظامیاں پچیچ نومیمبر کو ساری فدالت طلب لیسکو نے تئیس افسران کی گریڈ انیس میں اپگریڈیشن کر دی تمام افسران ایڈیشنل منیچر کے اہدے پر فائز لیسکو میں متعدد افسران کو گریڈ بیس میں ترقی دینے کا فیصلہ لیسکو شیف کی سربراہی میں پروموشن بور تشکیل سولہ نومیمبر کو اجلاس طلب لہور چیمبر میں سیاست میں حل چل فاؤنڈرز گروپ کے بڑوں نے آئندہ ہفتے بڑی بیٹھک بلالی فاؤنڈر گروپ میاں انجم نسار میاں شفقت گروپ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا میاں انجم نسار گروپ نے پیاف کی سپریم کانسل تشکیل دے تھی کمیشنر محمد آمیجان کا میاں میر پارک اور مقبر اے نادرہ بیگم دھرمپورہ کا دورہ مقبر اے نادرہ بیگم اور پارک کی بہالی کے لیے پانچ کروڑ کے فنڈز مختص تاریخی امارات کا تحفظ بھی شائننگ اور گری مہیں میں شامل تین دن میں میاں میر پارک کی بیرونی دیوار کے ساتھ درخت لگانے کا حکم دیا ڈی سی محمد علی کی ہنگامی بنیادوں پر دورے عبد الرحیم ایموریو ہسپتال سوڈیوال کا دورہ ڈاکٹرز کی ادم موجودگی پر اظہاریں ناپسند دید دی ایم ایس ہسپتال کو وارننگ ڈی سی محمد علی کا گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری سکول کا بھی دورہ ڈیپٹی کمیشنر کا رہنما پی ٹی آئے ہماد اذر کے حلقے کا بھی دورہ گورنن کاللج یونیورسٹی لہور کا بیس ماں کانوکیشن گورنن پنجاب محمد بلیگو رحمان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت کانوکیشن میں دو ہزار طلبہ کو میڈلز اور ڈگرییاں دی گئیں باون سکولرز کو پی ایج ڈی کی ڈگریوں سے نواز آ گیا روڑا اور اخوت پاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے کابش اخوت پاؤنڈیشن کی جانب سے روڑا آفیس میں کپڑوں کا ڈونیشن کیمپ کائم ملازمی نے دل کھول کر کپڑے اتیا کیے انفرادی طور پر مالی امداد بھی کی گئی اور کرکٹ پورچینج کیمپ کے کتامی تقریب کے نیٹ کالج میں جاری شاہد آفریدی پاؤنڈیشن امدیکی کاؤنسلیٹ نے تقریب کا احتمام کیا شاہد آفریدی اور روجرز نے بچوں کے ساتھ میچ کھیلا شاہد آفریدی نے کہا کہ سکول سے ہی بچوں کو سپورٹس کا شاک پیدا کرنا چاہیے موسیقی